موسیقی خبر ہمیں خوش آمدید میرے ساتھ عارف میرے بڑی صبر میں ہوں سعید قاضی ناظرین صدر صاحب نے آج تجویز دے دی ہے کہ الیکشن کس دن کروائے جائیں یہ ان کی تجویز ہے تجویز ہی اس کے کاغعہ ہے اور دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کستان نے بھی ایک احسان عظیم کرتے ہوئے وطن عزیز پر ایک جلاس بلا لیا ہے وہ کیا فیصلہ کریں گے میرے خیال میں سائلی پریڈکٹیبل نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے کیا واقعی رسک زیرو ہو چکا ہے اب ان کے بڑے بھائی چھوٹے بھائی بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ تشریف لا رہے ہیں اس سوالے سے بات کریں گے اس کے ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ نون لیکو الیکشن کی تاریخ کا پہلے سے کیسے پتا ہے کیا وہی اب بھی دیہر کالنگلی شارٹس افکورس دیہر کالنگلی شارٹس اور ایک دہائی اہم آرٹیکل جو کہ بزنس ریکارڈر میں چھپ ہے اور ارشد زمان صاحب ڈاکٹر ارشد زمان جو سینئر ایکانومسٹ تھے ورلڈ بینک کے ساتھ سیونٹیز میں اور کیف ایکانومسٹ آف پاکستان بھی رہ چکے ہیں نائنٹین ایٹیز میں انہوں نے کہایا کہ آئی پی پیز کو قومی تحویل میں لے لیا جائے زلفکارلی پکٹو کے بعد کسی مین سٹریم میڈیا میں یہ پہلی دفعہ یہ آواز آئی ہے تو حالات یہاں تک آئے ہیں تو دیکھیں آگے کہاں جاتے ہیں مگر بیٹی صاحب صدر صاحب کی تجویز اہمیت رکھتی ہے جہاں پہ نہ کوئی توہینی عدالت ہے نہ چودہ مئی کی کسی نے پوچھا تو یہ اس کی کیوں بلا وجہ صدر صاحب کیوں دے دیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قانی صاحب صدر کی تجویز آئین اور قانون کے مطابق صدر الیکشن کی ہمیشہ تاریخ دیتے تھے پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت نے جو تیرہ جماعتوں پر مشتمل تھی رات و رات کو چھپن بل بنائے جیسے ایکٹ میں بدل دیا اب انہوں نے تجویز دی ہے کہ نوے دن میں تمام حکومتوں سے مشاورت کر کے وفاقی اور پنجا کرائے جائے مجھے یہ بتائیں اگر نوے دن میں الیکشن علیقائی صاحب اس سے پہلے کہ ہم ہمیں رہی آسانی ہوگئی ہمیں ریسکیو کرنے ہمارے بڑے بھائی آگئے ارفان قادر صاحب ان سے پوچھ لیتے ہیں ارفان صاحب السلام علیکم بٹی صاحب والیکم السلام کیا ہے اللہ کا کرم مہترم یہ بتائیں صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے تجویز دی ہے کہ الیکشن کی کیا وہ آئینی ہے اور غیر آئینی ہے اور کیا الیکشن آئین اور ایکٹ میں فرق کیا ہے آج لیتر میں نے ابھی پڑھا ہے ان کا آج پہلی زفہ انہوں نے وہ باتیں لکھنے کی کوشش کیا ہے جو میں اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں میں نے پہلے دن یہ کہہ دیا تھا صدر نے آج لیتر لکھا ہے کیونکہ اس وقت جب میں کہہ رہا تھا میں نے چیف جسس پندیال کو بھی کہا ایک دن ہوں گے میری تو کوئی سنتا ہی نہیں تھا اس وقت آج انہوں نے اپنی لیتر میں بھی لکھ دیا ہے کہ الیکشن جو ہے کٹھے ہوں گے یہ بھی مان لیا ہے کہ ڈیٹ دینا بھی الیکشن کمیشن کا کام ہے لیکن ساتھ یہ کہہ دیا ہے کہ مجھے پابند کیا گیا ہے کہ میں ڈیٹ جو ہے وہ پوائنٹ کروں ایک دن پہلے یعنی نوے دن کے اندر اندر کی ڈیٹ میں دوں لہذا وہ ڈیٹ جو ہے وہ نوے دن کی وہ یہ بنتی ہے اس طرح کی باتیں لکھیں ہیں لیکن صدر صاحب ایک چیز بھول گئے ہیں کہ ان میٹرز کو انیشیئٹ بھی وہ نہیں کر سکتے کیونکہ پارلیمنٹری ڈیموکرسی میں وہ ہیڈ آف سٹیٹ ہیں وہ ایک سیرمونیل آفس کو ہیڈ کرتے ہیں وہ خود آن ایز اون کچھ نہیں کر سکتے اور جہاں لکھا ہوا ہے کہ اپنی سواب دید میں سیمپیاں توڑیں گے وہاں پہ بھی اگر وہ اپنی سواب دید میں بھی تعلیل کریں گے تو ڈیٹ جو ہے ان کا نام استعمال ہوگا صرف ان کو اس حد تک پاور کرائے جائے گا کہ یہاں لکھا ہے کہ کیونکہ اسیمبلی جو ہے آپ نے اپنی سواب دید میں تعلیل کی ہے تو پھر وہ ڈیٹ میں ان کا نام استعمال ہوگا لیکن یہ تو وزیراعظم کے مشورے سے تعلیل ہوئی ہے یہاں پہ تو نام استعمال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اسی لیے وہ مان بھی گئے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے دیڑھ دینا تو اس خط میں اب رہا کہ کیا صدر کیا یہ کہہ دینا انہوں نے آخری انڈ میں یہ کہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے الیکشن کمیشن سبریم کورٹ کو ریفر کر دے اب الیکشن کمیشن کو کیا ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو سبریم کورٹ کے تابع کریں کیونکہ سبریم کورٹ نے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ سبریم کورٹ جو ہے یعنی عدالتیں جو ہے ایکسپیڈیشن جسٹس پروائیڈ کریں گی بلکہ سٹیٹ پہ ذمہ واری ہے ایکسپیڈیشن جسٹس کی اس وقت سبریم کورٹ میں پچپن ہزار کیسز جو ہے وہ پینڈنگ ہے تو وہاں پہ اگر سبریم کورٹ سے وہاں پچپن ہزار تو کیا صدر پاکستان ادھر بھی چٹھی لکھیں گے کہ یہ جو پچپن ہزار کیسز پینڈنگ ہے اور ایکسپیڈیشن جسٹس کا آئین میں لکھا ہے تو ان کو فٹا فٹا آپ ڈیسائیڈ کر دیں جہاں یہ معاملہ جو ہے آپ اب الیکشن کمیشن کو ریفر کر دیں سپریم کورٹ کو چٹھی لکھ دیں تو اس لیے الیکشن کمیشن کو اپنا کام کر دیں کرنے میں وہ اپنا کام کریں اور یہ کئی سزا اس کی نہیں لکھی ہوئی کہ اگر نوے دن میں نہیں ہوں گے تو آپ کسی کو سزا دیں گے ہاں اگر یہ پتا چلے کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے ان کے چیئرمین ان کے ممبران جو ہے یہ ملے ہوئے ہیں یہ ملے ہوئے ہیں کچھ پلٹیکل پارٹی سے اور جان بوچ کے الیکشن کو ڈیلے کر رہے ہیں تو اگر ایبیڈنس اس طرح کا شواید ملتی ہے صدر پاکستان کو یا آپ کو یا مجھے تو اس میں سپریم جوڈیشل کانسل کو موگ کیا جا سکتا ہے اور وہاں سے چیف الیکشن کمیشنر اور جو ممبران الیکشن کمیشنر ہیں ان کے رموول کا آرڈر بھی لیا جا سکتا ہے سپریم جوڈیشل کانسل سے لیکن اگر اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے اس طرح کے شواید نہیں ہے تو پھر آپ مفروضوں پہ الیکشن کمیشن کو فورس نہیں کر سکتے کہ وہ نوے دن کے اندر اندر ارفان صاحب گزارش ہے ایک تو اچھی بات ہے آپ کی رائے جیسا نائنٹی پرسنو نے لیٹر لکھ دیا ایک تو چلو اچھی بات ہے ایک آئینی جہاں بھی کسی کو اپنی ساتھ یہ ایک خوش آئین بات ہے اچھا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن چاہے تو نوے دن کی بجائے بے شک تین سو دن میں الیکشن نہ کرائے یہ اس کا اختیار ہے آئین میں اسے پبند نہیں کیا گیا کسی چیز پہ نہیں نہیں اگر الیکشن کمیشن اپنے اختیار اپنے اختیار کے استعمال میں اس ٹائم لیمٹ کو ملوض خاطر نہ رکھ سکے جو آئین میں دیا ہے تو اس کی سزا کوئی نہیں ہے اور بلکہ لکھا ہوئے آئین میں کہ اگر ان ٹائم لائنز میں کوئی چیز نہ ہو تو وہ پھر بھی ہوگی تو لہٰذا آئین جنہوں نے فریم کیا وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو آئین کی ٹائم لیمٹ سے ہیں اس پہ ہر چیز جو اس ٹائم لیمٹ کے مطابق ہو تو بہت ساری آئین میں چیزیں لکھی ہیں لیکن اس طرح وہ نہیں ہو سکتی پوسیبل نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہ ہوگی پس کس ساتھ تک ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اچھا ارفان کالی صاحب سعید کاضی آپ کا بھائی عرض کر رہا ہوں اچھا حضور سار بھائی جان سینکیو سار اچھا ارفان بھائی ایک ایک تو آپ یہ ثبوت تو اکٹھے کرنا بڑا مشکل ہے کہ بھئی وہ بدنیتی سے آگے کر کے لے کے جا رہے ہیں پیچھے اور آپ کے کاس حضا بھی نہیں ہے مگر کچھ بڑے آبیس فیکٹ ہیں اور آپ کامن سینس کے میشہ بات کرتے ہیں مثلا ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی ڈسکریڈیٹڈ ہوگی پیپلز پارڈی اور مسلم لیگ نون ہر جگہ الیکشن آ رہی ہے ریاست کی تمام طاقت استعمال کر کے گلگت بلتستان کی ریزلٹ بھی نہیں روک لی میں سوال فرید کر رہا ہوں کہ اس وقت کی الیٹ جو ریاست پر ون وی آر دی ادر قبضے قابض ہے جو ہماری پولیٹیکل الیٹ ان کو الیکشن بالکل سوٹ نہیں کرتے اور یہ کوائٹ آبیس فیکٹ ہے لہذا don't you think they are maneuvering and using these institutions یہ یہ سینس غلط ہے غلط ہے سوری تو آپ یہ شوائد جو ہے لے کے آئے اگر آپ شوائد نہیں لاسکتے تو پھر بہتر ہے خاموشی اختیار کی ویسے آپ کی جو better sense of fine sense of judgment ہے وہ آپ کو کیا نظر آتی ہے کہ یہ ہر الیکشن آ رہے ہیں تمام ریاستی طاقت میں بابجو میری طبیعت میں کبھی شاک ہے ہی نہیں میں نے کبھی کسی پر شاکی نہیں کیا جب تک کہ میرے پاس شوائد نہ ہو میں کسی پر شاک نہیں کرتا اور ہمارا مذہب بھی اسی بات پہ یعنی اکتفاہ کرتا ہے کہ لوگوں پہ بیجا آپ شاک مت کریں لیکن عرفان بھائی انہوں تو ویخ کے پک ہو گیا ہے تیس سال سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں جو پچیس تیس پرسنٹ گروس ریٹ ہے ان کا اور جو یہ ریاست چلا رہے تھے وہ آج دکے کھا رہی ہیں معاشی طور پر تو پک نہیں ہو جاتا کہ انہوں نے ملائی خوب اتاری اوپر سے دیکھیں ہم دیکھ نہیں رہے کہ سپریم کورٹ میں اس وقت پچپنہزار کیس پینڈنگ ہے ہم دیکھ نہیں رہے کہ آئین میں لکھا ہوا ہے ایکسپیڈیشنس جسٹس سٹیٹ پروائیڈ کرے گی تو کیا صدر پاکستان کو سپریم کورٹ کو نہیں چٹھی لکھنی چاہیے سپریم کورٹ کو نہیں چٹھی لکھنی چاہیے کہ آپ اگلے پانچ چار پانچ شہ مینے میں سارے کیس تسائیڈ کر دیں جی بڑی صاحب ارفان صاحب ایسے سپریم کورٹ میں بھی اتنے کیس پینڈنگ تو نہیں نہ ہونے چاہیے یہ کہیں نہ کہیں اس کو بہتر تو کرنا ہے کہ اسی طرح چلتا رہے کہ غریب آدمی تیس تیس سال کیس ہی لڑتا رہے اس کو بہتری نہیں لانی چاہیے بلکل متفق ہوں اس پہ بہتری لانی چاہیے لیکن اس پہ بہتری جو ہے وہ صدر پاکستان تو نہیں لاتے اس پہ بہتری جو ہے وہ تو وزیراعظم پھر ملے چیف جسٹس سے پھر پارلیمان جب یہاں بیٹھے گی پھر وہ فیصلہ کرے گی کہ یہ کیوں اس طرح ہوا اس پہ کیا نئی قانون سازی کرنی ہے کیا آئین میں عدلیہ کی بھی تشکیل نو کی ضرورت ہے یہ سارے ایشوز اس رکھت رائیس کریں گے نا سب سے پہلے تو ابھی امیج ایٹسی تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو سینسس جو ابھی مکمل ہو گیا ہے یا اس کی حلقہ بننیاں بھی ہونی ہیں وہ پروسس تو ہم کمپلیٹ ہونے دیں نا اگر ہم کورس کو ڈریک کریں گے اور الیکشن کمیشن کا کام عدالتوں سے لیں گے جو کہ خط میں لکھنا ہوئے اچھا عرفان صاحب ایک تو نمبر ایک یہ ایک دن میں نہیں ہوئے پچھلے کئی حکوم تھے جتنی بھی رہی مشمول وہ شاید انہوں نے اسے پرارٹری نہیں دی کہ سپریم کورٹ میں اتنے پینڈنگ کیس نہیں ہونے چاہیے یا ہائی کورٹ میں اگر اس کیس کو لے کے کوئی سپریم کورٹ میں چلے جاتا ہے تو کیا متوقع فیصلہ آ سکتا ہے کرنا تو یقیناً جج سے باننے ہیں لیکن آپ ایدہ یعنی ماہر کیا سمجھتے ہیں کیا فیصلہ آ سکتا ہے یہ ہوگا جو صدر نے اپنی جیٹھی میں لکھا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ دیڑھ کب دی جائے گی وہ ان کا کام ہے سپریم کورٹ کا کام ہی نہیں ہے ایک آخری سپریم کورٹ بھائی کیا الیکشن کمیشن انڈیفینیٹلی ان الیکشنز کو یعنی کسی تک ڈیلے کر سکتا ہے کیونکہ سزاعت اس کی ہے کوئی نہیں ایک کل نہیں کر سکتا ڈیلے کیونکہ اگر انڈیفینیٹلی کرے گا تو وہ تو پھر نظر آ جائے گا ابھی تو جو ڈیلے ہوئی ہے وہ سپریم کورٹ کے غلط فیصلوں کے بیرے یہاں تک ہم پہنچے ہیں لیکن اب اگر انٹرفیرنس بند ہوگی اور پھر اگر الیکشن بہت شکریہ جناب عرفان قادر صاحب مہر قانون میں وقت دیا ہمیں انلائٹن کیا بٹی صاحب ظاہر ہے انہوں نے اچھی بات کیا میں شک کسی پہ نہیں کرنا چاہیے پینتیس سال سے بٹی صاحب اس صافت کی گلی میں آپ اور میں ملکی دھکے کھا رہے ہیں تو کچھ چیزیں کوائیٹ آبیس نہیں ہوتی آپ کو پتا ہے کہ ان کی زمانتیں بھی ضبط ہو جائیں گی شک نہیں بھکلا بھی ایک ایک دو پارٹی ہوتی ہے بھکلا دونوں ہی آئین کا ریفرنس دیتے ہیں صافی کا کام خبر دینا ہے آپ انفرمیشن اور مجودہ حالات کی تناسب میں ریسرچ کر کے کاؤنٹر چیک کر کے خبر دیتے ہیں صاحب پتا چلے ہیں لیکن بسے بھاگ رہے ہیں میری بات بھی چھوڑ دیں جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم بنے اس وقت پیپلز پارٹی کے چپن وڑتے اگر بلاول بٹوں ادھر نہ جاتے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت بن سکتی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا الیکشن کمیشن کو نہیں پتا الیکشن کب ہوں گے لیکن نون لیگ کہہ رہی ہے کہ فروری میں ہوں گے شاکر کیا یہ تو یقین ہو گیا کہ صرف ایک پارٹی کو بمینہ طور پر الیکشن کمیشن بتا رہا ہے کانسانی چرک کمہ ہے یہ تو بلاولے تقریر ہے ان کی میرا رائے نہیں ہے یہ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ فروری کی بیڑی میربانی وہ جو اگر وہ فروری میں کیا دیں کسی نہیں کرانا ہے کھڑا مائی دلال دکھ سکتا ہے فروری میں میربانی نہیں آئین چھکنی نوے دن میں فٹی صاحب روز آئین چھکنی ہو رہی ہے روز نہیں ہو رہی یہی اس ملک کو جو ابھی عرفان قادر صاحب کرتا ہے سی زار ہوگے پہلے یہ کیس پانچ ہزار ہوئے ہوں گے پھر بارہ ہوں گے دس ہوں گے پندرہ بیس پچیس آشتہ بڑے نا یہ آپ کی جو نگران حکومت ظلم کر گئی ہے جو چیف جسر عمرت آپ دیال ایمبلیمنٹ نہیں کرا سکے چودہ مہی کے الیکشن کا آپ کی آنے والی سات نسلیں آئین چھکنی بھی دیکھتی رہیں گی قانون چھکنی بھی دیکھتی رہیں گی یہ چیز آپ پریڈکشن کریں نہیں میں تجربے کی مطابق رائے دے رہوں اپنی میں کو خدا رہا ہاستہ میں کو تھوڑا بات سنیں قاضی صاحب نوے دن پبند کرتا ہے جتنے عرفان قادر صاحب کی نقائد قابل اطرام رہے ہیں اعتداد حسن سلمان اکرم راجہ شاہی قثمانی سینکڑو نیم آملیں سب کہہ رہے ہیں نوے دن میں خود تمام متفقہ جائج سے بان چاہے تو تین چار کا بہنچتا یا چار ساتھ کا اس پہ تو کبھی کسی نے اختلاف نہیں کیا تو اگر یہ فرامری میں جاتا ہے آئین شکنی ہوگی اور اس کے ذمہ دار مجودہ باتی صاحب یہ وہی لوگ اور مگران حکومت برابر کی دوں گی باتی صاحب دیار باب دی لا انٹچیبل کوئی اتنی لاس اندر انٹچیبل ہونا ہو رہا ہے قانون تو توڑا ایک بندہ کسی کو قتل کر دیتا کائی صاحب پکڑا نہیں جاتا لیکن قتل کا جرم ہمیشہ رہتا ہے یار باتی صاحب آرٹیکل سکس کے سب سے بڑے مجرم جزای علاق صاحب تھے ان کی نان الیکٹریٹر اسمبلی میں جا کر بیٹھ گئے یا ان کی اولادیں ہیں یا وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں ایک تھی اببا جی جیڑے ہیں اسمبلی کے سپیکر تھے آپ کہتے ہیں بادلی وہ ان کو کون پوچھے گا میں ایسا کہتے ہیں بادلی سی نہیں ہیں یہ نگران حکومت بظاہر غیر جانب دار ہونی چاہیے فواد آہد چیمہ ابھی بھی وہاں ادھر مجود فواد حسن فواد صاحب یہ تشریف لے آئے سن لے جڑی ہیں دو چار بوٹیاں بوٹیاں رہ گیا تمام پرائیم پوسٹنگ ان کی مرضی سے فواد حسن فواد عطاولہ قاسمی کے سلسلے میں سپریم کورڈ نے کہا تھا یہ پیسے دے ادویات کی پیسے دے ادویات کے صدا جمعانہ کیا تھا وہ یار مجھے کیلسیم ڈی کی کمی ہو گئی اچھا اچھا تو وہ عطاولہ قاسمی صاحب وہ دوائیاں لے رہے تھے سرکاری پیسے سے پی ٹی بی کے چیئرمنٹ اچھا اچھا اس میں محترم انہیں سپریم کورڈ نے کہا تھا اندازہ کرے نواز شریف صاحب کا پرنسپل سیکٹی دے مہت اچھے آدمی ہوں گے مہت اچھے آدمی ہوں گے انہوں نے پہلی گھاڑی انہوں نے اجات کی ہوگی یہ غیر جانمدار نہیں ہے انہیں آپ آج اڈوائزر لگا رہے ہیں جو نواز شریف سے مشورہ لیتے ہیں وہ بھی نیچکاری کا اب پی اے یہ جائے گی ریلوے جائے گی سٹیل مل جائے گی لوگ کی آر کیا کر رہے ہیں آپ مجھے کبھی کبھی تھوڑی سی مجھے معافی چاہتا ہوں دیکھیں نا آپ کی رائے کبھی کبھی تھوڑی سی آپ ڈنڈی تو نہیں مارتے اتنے لائق آدمی آہد چیما صاحب کہ ریاست ان کو تنخواہ کے علاوہ چودہ لاکھ روپے یا پتہ نہیں کتنے اور دے رہی تھی وہ لائق ہیں تو دے رہی تھی جب یہ میں ان کی قابلیت پر شک نہیں کر رہا امریکہ کا سارا جو ان کا لیکن پھر یہ آڈیٹر جنرل پاکستان نے یہ کیوں کہا کہ یہ آپ نے نجائز پیسے دی ہیں ان کو وہ غلط کر رہے تھے لیکن وہ نواز شریف کے قریبی ساتھی تھے ہے اور رہیں گے انہیں اس موقع پر نگران حکومت نے مشیر بنا کر نجکاری کا اپنی جانبداری کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی ہے میں اور بتاؤں قاضی صاحب ہماری خبروں پر پبندی ہے صف لفظ یہ ہے چار دن پہلے لاہور کے گھر میں ریٹ ہوئی وہ طریقہ انصاف چھوڑ چکے کیا میں نے لفظ کہا ہے چھوڑ گئے طریقہ انصاف چھوڑ دی پریس کنفرس کی ان کی گھاڑییں اٹھا کے لے گئے انہیں کیا پریشر کیا جا رہا ہے آپ طریقہ انصاف کے چیئرمن کے خلاف سلطانی گواہ بنے یار لک قاضی صاحب یہ پاکستان ہے نہیں ہم انہی سے گزارش کر رہے ہیں کہ انوارولہ کاکڑ صاحب یہ خبر آپ کو اگر کنفرم نہ ہو تو سی اے اے کا جو بندہ گھاڑی چلا رہا ہے موجے کر رہا ہے اس کی تفصیلات بھی بتا دوں گا قاضی صاحب پھر دیکھیں اگر ملک نے آپ نے آئین کو بھی پاؤں تلے روند رہا ہے قانون کو بھی روند رہا ہے اور افسران کو میرڈ قابلیت ایمانداری کی بجائے میرا بندہ لانا ہے تو پھر قاضی صاحب کم سے کم آئین کی کتاب اور ملک میں قانون اسے خدا کا واسطہ اس کا ریفرنس نہ دیا کریں بٹی صاحب میں تو بیسی پہلے آپ کو یہ کہہ رہا تھا نہیں اب مجھے بتائیں نا فواد حسن فواد صاحب کس کے قریبی آدمی ہیں جتنی بھی بینگیں جنرل صاحب کی شریف فیملی کے بہت قریبی ہیں تو کیا نگران حکومت میں انہیں کیئر ٹیکر اڈوائزر بنانا چاہیے تھا اب یہ انوار کاکر صاحب کو دیکھنا چاہیے انہوں نے لگایا ان کو قاضی صاحب نہایت قابل ہے طرح میرے مقروض ہیں لیکن ہے میرے بھائی علی زفر ہمارے صاحب علی صاحب علی بھائی اسلام علیکم جی بھائی صاحب جی حضرت کی آواز ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے یہ بتائیے گا سر کہ آج صدر پاکستان نے تجویز دی ہے الیکشن کمیشن صاحب کو کہ نوے دن میں الیکشن کرانا ان کی آئینی ذمہ داری ہے کیا ان کا یہ خط لیگل ہے غلط ہے اور دوسرا ایک سوال اس کے بعد قاضی صاحب ایک تظر ایمپلیمنٹ لازمی ہوتا ہے یا آئین پہ آئین پہ یہ دو سوالات ہیں سر آپ کے کوشش دیکھیں آریف صاحب سمپل اس کا جواب یہ ہے کہ آپ آرٹیکل فورٹی ایٹ فائیو پڑھ لیں آئین کا اور کچھ پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آرٹیکل فورٹی ایٹ فائیو آئین کا یہ کہتا ہے کہ اگر پرائی منسٹر صاحب پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ ڈیزولف کر دے اسیمبلی اور پریزیڈنٹ فورٹی ایٹ آر سے پہلے پہلے اس کو ڈیزولف کر دیتے ہیں تو پھر جو تاریخ ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب نہیں دینی ہے اور یہی تشریح آرٹیکل فورٹی ایٹ فائیو کی سپریم کورٹ نے اپنی دو ججمنٹس میں بھی کی تو پریزیڈنٹ صاحب نے آج بڑا بازے طور پہ جو ان کا براہ ہے تیسرا پیراگراف ہے لیٹر کا اس میں اپنا موقف بیان کر دیا اور ان نے کہا کہ میرے مطابق یہ تاریخ چھے نومیمبر بنتی ہے اور چھے نومیمبر سے پہلے پہلے الیکشن ہونے ہیں تو انہوں نے ایک طرح سے آئین کی جو ذمہ داری تھی اپنی پوری کر دی جو ان کی اوبلگیشن تھی آرٹیکل فورٹی ایٹ فائیو کے تحت اب ان کو دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ خود تو الیکشن کرانی سکتے ڈیٹ تو انہوں نے ناؤنس کر دی لیکن الیکشن کرانا اور اس کا شیڈیول اور پروگرام دینا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انہوں نے کہا کہ وہ میں جسا تعاون نہیں کر رہے چونکہ دو کیسز ایک تو میں نے ہی فائل کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اور ایک سپریم کورٹ بار آف اسوشیشن نے کیا ہوا ہے چونکہ دو کیسز یہ دونوں کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں جس میں یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں ہم سپریم کورٹ کو کہ آپ ایمپلیمنٹ کریں آئین کی جو جو آرٹکل فورٹی ایٹ فائی جو کہتا ہے تو وہ چونکہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اس لیے اب میرے اس آرڈر کو میں نے تو تاریخ بتا دی میں نے تو اپنا موقع بیان کر دیا لیکن اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کو پریکٹیکل جمعہ پر آنے کے لیے یہ اب سپریم کورٹ کے اوپر یہ دو کیسز جو ہیں یہ اب وہیں فیصلہ کریں گے اور واقعی ان کی بات درست ہے کیونکہ جب دو آئینی ادارے پریزیڈنٹ بھی آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن بھی آئینی ادارہ ہے جب ان میں مخالفت ہو اور وہ آئین کی اپنی تشریح کر رہے ہوں تو پھر آلٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان کو ہی فیصلہ کرنا پڑتا ہے تو میری نظر میں اب یہ بال جو ہے یہ اب سپریم کورٹ کے کورٹ میں ہے اور اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہی آلٹیمیٹلی فیصلہ کرنا ہے بلکہ امپلیمنٹ کرنا ہے آئین کی آرٹیکل فورٹی ایٹ فائیو کو تاکہ الیکشن ہو سکے پھر میں ایک سوال اس کے بعد میں نے گزارش کیا انہوں نے جاتی دفعہ پی ڈی ایم کی حکومت نے چھپن کمانین و بلوں کو ایکٹ میں بدل دیا جن میں سیکرٹ ایکٹ اور دیگر بہت سارے ہیں جب اور جب کے ہمیں آپ جیسے صاحب علم قانون دان کہتا ہے نہیں آئین سپریم ہے جہاں سپریم آئین نے ایک بلکہ کرسٹل کلیر آرڈر دے دی تو اس میں ایکٹ میٹر نہیں کرے گا اس میں کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے میری رائے ہنڈر پرسنل درست ہے اور اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک انگریزی کا محاورہ ہے جو پچھتے تین سو سال کی جو قانون کی ہے جہاں جہاں کونسٹیٹوشن ہے جہاں نہیں بھی ہے وہاں بھی یہی ہے فریز اور وہ کہا جاتا ہے کہ سو سورس ہر قانون کا جو ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے قانون وہ ہے آئین تو ایک نارمل قانون جو ہے وہ آئین سے بالاتر نہیں ہو سکتا کیونکہ آئین ہی کے تحت قانون بنتے ہیں تو یہ بڑا واضح ہے اور آپ کو ایک اور انٹریسٹنگ بات بتاؤں آریف صاحب کہ جب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا موقع بھی ہمیں بیان کرنا چاہیے تاکہ دونوں سائٹ کی پکچر آئے یہی بہتر ہوتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو موقع اپنا بیان کیا ہم نے جب میٹنگ کی ان سے اور جو پریزیڈنٹ صاحب کو لیٹر بھی لکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم مارے پاس طاقت ہے الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت ایک ترمیم ہوئی ہے اور وہ اب ہمارے پاس طاقت ہے کہ ہم الیکشن کا تاریخ فکس کریں یہ اس کے بارے میں میں تھوڑا سا موقع اپنا بیان کرنا چاہتا ہوں یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اپنا بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ ایمینڈمنٹ ہو رہی تھی تو میں پارلمنٹری کمیٹی کا حصہ تھا اور میرے سے پوچھا گیا تھا کہ یہ ایمینڈمنٹ کرا دی جائے یا نہیں کرائی جائے تو میں نے لائٹنگ میں کہا تھا کہ یہ الیکشن ایکٹ کے اندر آپ بے شک کر دیں الیکشن کمیشن کو پاور دے دیں لیکن جس سیچویشن میں آئین کہتا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ کے پاس طاقت ہے اس کے وہ تابع ہوگا اس کو تبدیل نہیں کر سکتا تو پارلمنٹری کمیٹی نے میری بات مانی تھی اور الیکشن ایکٹ میں جو امینڈمنٹ کی تھی اس میں لکھا گیا تھا کہ سبجک ٹو دھ کانسٹیٹوشن یعنی کانسٹیٹوشن کے تابع الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈیٹ فکس کر سکتا ہے یعنی کہ آرٹیکل فورٹی ایٹ فائیو کے علاوہ اگر کوئی سیچویشن ہے تو اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان تاریخ فکس کرے گا لیکن جہاں فورٹی ایٹ فائیو لاغو ہوتا ہے یعنی کہ جہاں پریزیڈنٹ ڈیزولو کرتے ہیں وہاں پریزیڈنٹ صاحب نے یہ تاریخ دینی ہے تو یہ موقف ہے بڑا واضح طور پہ اور میرے خیال الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ریلائنس کی ہے اس امینڈمنٹ پہ یہ بالکل غلط ہے اچھا علی بھائی کیونکہ آپ ایک لیگل خاندان سے اور ایک سیاسی خاندمادے سے تعلق رکھتے ہیں لہذا میں ذرا لیگل سے ہٹکے ایک سیاسی سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے اور خاص طور پر ہمارے جو بائیں بازو کے دوست وہ کہتے ہیں کہ لیبرل ڈیموکریسی کا ثانیہ ارتحال ہو چکا یہ جو فساد بنایا وہ تھے انہوں نے اور یہ ڈیموکریسی ڈیموکریسی جو بالا طبقات آپ اس میں کھیل رہے تھے میوزیکل چیئر اب یہ آئین قانون کے تکلف سے اوپر چلے گئے ہیں ان کی ضروریات ایسی ہیں کہ ان کے رستے میں آئین قانون اور یہ ضابطے اور اخلاق ان کے رستے میں آ رہا ہے اسے یہ روند کے آگے جائیں گے دیکھیں جہاں تک ہر قوم ہر ملک اس نے اپنی جمہوریت کے بھی مختلف طریقے اپنائے اس نے ڈیٹیٹر شپس بھی کی مختلف کومنیزم بھی آیا لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ تاریخ میں اگر ہم تاریخ کی بات کریں کہ ایک ٹرائیڈ ٹیسٹیڈ موڈل ہے چاہے وہ اس میں خرابیاں ہیں ضرور خرابیاں ہیں ڈیموکرسی میں جمہوریت میں بھی لیکن ایک ٹرائیڈ ٹیسٹیڈ موڈل ہے اور اب پوری دنیا میں اس کو ایکسیپٹ کریا گیا ہے اب وہ ہے موڈل ڈیموکرسی کا جمہوریت کا اور ہمارا آئین جو ہے وہ بھی یہی کہتا ہے جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ یہی کہتا ہے پری ایمبل اس کا اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہی لکھا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو اور وہ حکومت کرے گا کس طرح اس کے لیے کانسٹیوشن میں مختلف طریقے کار دائر کیے گئے ہیں تو یہ ایک پارلمنٹری ڈیموکرسی ہے اور پارلمنٹری ڈیموکرسی ہی ہمارے لیے بہتر ہے ہم نے بہت سارے ایکسپیرمنٹس ٹرائے کر لیے ہیں لیکن دیکھا کہ آ کے اینڈ میں ہم واپس جمہوریت کی طرف ہی آتے ہیں تو میرا خیال ہے اب ایکسپیرمنٹس کا ٹائم نہیں ہے صرف ایک ہی طریقے کار ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی پاپلر لیڈر آئے الیکشن ہو لوگ اپنا لیڈرشپ الیکٹ کریں اور اس کے بعد جتنی انسٹیوشنز ہیں وہ اس لیڈرشپ کے ساتھ مل کے یہ ایکنومک کرائسز کو درست کریں علی صاحب گدارش یہ ہے علی بھائی گدارش ہے یقیناً ہر آدمی جمہوریت چاہتا ہے کیا ملک میں جمہوریت ہے سپریم کورڈ ایک فیصلہ دیتی ہے تین نکنی بینچ سربراہ کہ چودہ مئی کو پنجاب اور گیمے میں پرائیم نیسٹر اور وزیر داخلہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے ہم نہیں الیکشن کراتے اور انہوں نے الیکشن نہیں کرائے تو کیا جمہوریت میں آئین توڑنا ہے اداروں کی بے توقیری کرنا ہے صدر کے عدے کو بے توقیر کرنا ہے کہ آئین کے مطابق لوگوں کو ان کے حکوم دے نہیں ہے یہ کیسی جمہوریت ہے یہ تو بلکل آپ میں کافی بار اور آپ کی بات کو بڑا بزن ہے اس میں کافی بار میں دھرہا بھی چکا ہوں اور وہ یہی ہے کہ جب آپ آئین کی ایک اتنی اہم شک کو نہیں مانتے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ نے نوے دن میں الیکشن کرانے ہیں اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کو نہیں مانتے جو آئین بھی کہتا ہے کہ ہر آدارہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کا پابند ہے تو پھر آئین کی آئین شکنی تو ہو چکی اور اگر آئین کی ایک شک یا دو شک اور سب سے اہم شکیں جو ہیں اس کو آپ نے نہیں مانا تو پھر ایک طرح ہم ایک آئین کے بغیر ہی اس وقت ہم ایک اپنے ملک کو چلا رہے ہیں یہاں تک تو بالکل اگر آپ پیورلی قانونی رائے مانگے تو یہی پوزیشن ہے اچھا علی بھائی تھوڑا وقت کم ہے میں ایک تھوڑی سی بات جو آپ نے کی میں تھوڑا سا ایک نکتہ اٹھانا چاہتا ہوں یہ تو باٹی صاحب اور آپ ہم تینوں اتفاق کرتے ہیں کہ جمہوریت ہو سوال ہم یہ کر رہے ہیں کہ کیا یہ جمہوریت ہے اولی گیرکی نہیں ہے سٹیڈیز آ چکی ہیں کہ جرائم پیشہ اب انڈیا کی بات کروں مور لائکلی ٹو ون پول اور فارڈی سیون پرسن جرائم پیشہ لوگ جو ہیں اسمبلی میں جاتے ہیں انڈیا میں اگر آپ میں ان کی مثال دے لوں تو دس اس این اولی گیرکی دو تین خاندانوں کا پارٹی اوپر قبضہ ہے ہمیں جمہوریت جمہوریت کے کھلونے اور جنجنے پکڑائے ہوئے ہیں اوپر سے مال اتارتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں آئین کو جو ہے جس طرح بٹی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں مانتے کر لو جو میرا کرنا جے اطاعت آرد صاحب آتے ہیں اور ہم تھر تھر کام پر ہوتے ہیں کہ جناب کیا حکم حکم جاری ہوگا تو دو can we call it a democracy is it really a democracy یہ بڑی آپ نے فلوسفیکل بات کی ہے اور اس پہ بڑی بڑی debate بھی ہو چکی ہے کہ آئین میں اگر آپ نے true democracy دیکھنی ہے تو پھر آپ نے سب سے پہلے جو political parties ہیں اس میں جمہوریت ہونی چاہیے وہاں کسی قسم کی dynastic policies نہیں ہونی چاہیے ہماری democracy ابھی اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی young ہے اس کو پوری طرح try نہیں کیا گیا اس لیے ہماری ابھی تک position true democracy کی نہیں آئی اور یہی ہے کہ dynastic politics چل رہا ہے ڈynastic بلکہ politics کیا party میں وہ even mna level mta level پہ dynasties ہی rule کر رہی ہیں سو یہ ایک ہے لیکن یہ ایسا ایسی بات نہیں ہے جو صرف پاکستان کے relevant ہے یہ بہت سارے علی صاحب گدارش ہے ایک علی زفر ہمارے بھائی بھی ہوا کرتے تھے میں ان سے ایک آج گدارش کرتا ہوں rule of law ہونا چاہیے آئین ہونا چاہیے ہر پاکستان چاہتا ہے عدالتوں کا حکم نہ مانو پھر بھی نے کچھ نہیں کہتا اس وقت بینگ جنرلس میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں سے آپ کاؤنٹر چیک کریں ماں سوائے طریقے انصاف کے پورے ملک میں ان کا کوئی لیڈر اپنے گھر نہیں رہ سکتا یہاں بھاگا ہوا یہاں جیل میں ہے اس کے علاوہ پیپس پارٹی بظاہر جو بڑی جماعت ہے وہ بھی کھلے لوگ ان کے کمپین چلا رہے ہیں نون لیگ ملزم ہونے کے بابیود پوری حکومت چلا رہے ہیں چلا رہے ہیں کیا یہ جمہوریت ہے کہ ایک پاپولر ترین جماعت جو بھی ہو اس کو الیکشن لڑنے کا حاقی رہ دو اس کے گھر اپنے ایک لیڈر گھر ہی رس ہو سکے ایک لیڈر نے پی ٹی آئی چھوڑ دی پانچ دن پہلے اس کے گھر ریٹ ہوا اس کی گھاڑییں اٹھا کے لے گئے اس کے دروادے توڑے اور اسے کہتے ایک اہم شخصیت کے بارے میں سلطانی گواہ بنا کیا یہی جمہوریت کا فال ہے دیکھیں یہ تو آپ نے درست فرمایا یہ چیزیں ہو رہی ہیں ہم اس کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں لیکن آپ کو ایک ساتھ کچھ خبری بھی سنا دوں بہت دیر سے یہ ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں الیکشن سیمبل دیا جائے گا بلے گا پی ٹی آئے کو کیونکہ ایک پارٹی پاکستان کی جس طرح کی آپ نے ماری جمہوریت ہے بلکہ پوری دنیا میں جب تک اس کی اس کا جو سیمبل ہوتا ہے وہی پارٹی ہوتی ہے اور سیمبل کے بغیر پارٹی نہیں کہلا سکتے آپ اس کو تو وہ سیمبل کا ایشو بنا ہوا تھا اور ڈیبیٹ ہو رہی کہ شاید یہ سیمبل پی ٹی آئے سے لے لیا جائے گا تو آج الیکشن کمیشن آف پاکستان جو آنے والا الیکشن ہے انشاءاللہ اس میں سیمبل پاک پی ٹی آئے کا بیٹ ہی ہوگا تو یہ ایک طرف ہمارے مشکلات بھی ہیں دوسری طرف کچھ مشکلات آسانی میں بھی تبدیل ہو رہی ہیں عدالتیں قائم ہیں رول آف لاؤ میں یقین کرتا ہوں کہ قائم ہے اور الٹیمیٹلی انصاف ہوگا فیلحال جو جو مشکلات ہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا بہت شکریہ علیہ آپ ہمیشہ میں انلائٹن کرتے ہیں اور بڑی محتدل اور بڑی مدل بات کرتے ہیں بٹی صاحب لیکن بٹی صاحب پتہ نہیں مجھے بریک لینی ہے یعنی مجھے بتایا جائے بریک لینی ہے مگر وہ کیا کہا تھا فیض صاحب نے کہ کب تک کیسے سینچوگ تمنا اے سمر میں یہ صبر کا پودا تو نہ پھولا نہ پھلا ہے برحال ایک بریک کے بعد حادر ہوتے ہیں بہت سی اور خبریں ہیں الیکشن کی ڈیٹ کا کیسے پتہ چل گیا اور آئی پی پیز کی حوالے سے ورلڈ بینک کے ریٹائر ایک جو بڑے نام ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں ایک بریک کے بعد اچھا بٹی صاحب نواز شریف صاحب کی ڈیٹ آ گئی ہے اب سوال ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ رسک جب زیرو ہوگا تو آئیں گے تو کیا نمبر ون رسک زیرو ہو چکے اور دوسرا سوال اگر جیل جائیں گے اگر جیل جائیں گے تو وہی سافٹ پیکنک ٹائپ جیل ہوگی جو پہلے کاٹی تھی انہوں نے یا ہارڈ جیل ہوگی جیسے پی ٹی آئی کے لیڈر کاٹ رہے ہیں دیکھیں قادی صاحب ایک یہ پاکستان کی تاریخ کی شہطر سال کی سب سے بڑی خبر ہے کہ محترم سابق وزیر عظم نواز شریف غالباً اکیس اکتوبر کو آ رہے ہیں اس سے پہلے بھی درجنوں ڈیٹھ دی گئی تھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی واپسی امام حمینی سے زیادہ لوگوں کی خلقت آئے گی اچھا یہ آپ کو خلقت نے آ کے بتایا نہیں خلقت نہیں نون لگ کی بکور اچھا اچھا نون لگ کچھ لوگ کہتے ہیں بے نظیر کی چھاسی والا پانچ پرسنٹ بھی نہیں ہوگا آپ کہتے ہیں ڈیوٹی لگی ہے ایم این ایس کی کچھ کل سٹوری دے رہتے ہیں ایم این ای کی اور انتظامیہ کی بھی خالی ایم این ای کی نہیں انتظامیہ کی بھی تو پھر اپنے وہ بیلدار وغیرہ اور وہ بچھا رہے ہیں نائنٹی پرسنٹ افسران آئین اور قانون کی بجائے ایسے لگا دیئے گئے ہیں جو روزانہ قانون توڑتے ہیں اور افسوس ہے کہ اتنے اتنے اچھے افسر ہمارے پاس ہیں ہم انہیں نہیں کر رہے ہیں کیا نواز شریف کو آپ نے روکا یہ وطن عزید ان کا کیا میں چھا جب پتا سے وڈا میرا ماہ ہی آ گیا نواز شریف ان کے آنے سے تین دفعہ پہلے وزیر اعظم رہے مقدمات اب شرط کیا رکھی گئی مبینہ طور پر مبینہ طور پر کہ جب میں آؤں میرے کیس سارے ختم ہو جائے جسے بعض لوگ لندن پلان بھی کہتے ہیں خبروں میں میں نہیں میری رائے نہیں ہیں ختم ہی آنے کیس کے لائے لندن پلان نہیں ابھی بظاہر ہشتیاری بھی ہیں اور آئینی اور قانونی طور پر ائرپورٹ سے گرفتار ہوں گے آئینی قانونی اگر آئین اور قانون کی پاکستان میں سے گجائش تو نہیں ہے تو دوسری بات شرط کیا ہے قائد صاحب ادھر پر دیکھیں طریقہ انصاف کے چیرمنٹ جیل میں ہی رہیں گے انہیں لیکشن لندنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اگر ایسی صورتحال میں تشریف لے آتے ہیں اور طریقہ انصاف کو لیکشن لندنے کی اجازت نہیں دی جاتی یہاں ان کے جو امیدوار بنتے ہیں انہیں رات و رات اٹھا کے نامعلوم مقام پر پچھا کر نامعلوم ٹائم کے لیے رکھ دیا جاتا ہے اور پھر اچانک ایک وہ ویڈیو بیان سے کہتے ہیں کہ ہم نے طریقہ انصاف کا ٹکل لیے ہی نہیں یہاں واپس کر دیا تو کیا میاں سب اگر ان شرائط کے ساتھ آتے ہیں اگر ایسا ہی ہوتا ہے کال ان کی ڈیٹ آئی آج فواد حسن فواد کو آپ نے اڈوائزر لگا دیا تو ڈو یو ٹھنگ یہ جمہوریت کو فروغ دے گا سلسلہ یا جمہوریت کے لیے اور دوسرا انہوں نے کہا ہے جو شرط ہے ایک اہم ترین گرفتاری ہو اور تیسرا اہم ترین جو ڈیشلی سے ریلیٹیڈ لوگ مافیے مانگے اگر وہ یہ چیزیں آتے ہیں ان کی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ساری ڈیمان پوری ہو جاتی ہے تو پھر کائی سب میں اچھا یہ کوئی اور اہم شخصیات کی گرفتاری بھی یہ مانگ رہے تھے سنایا جو سیاست جن کا تعلق نہیں پانچ چھ دفعہ کہہ چکے ہیں اپنے موں سے کہہ چکے ہیں تو ہو جائیں گی ان کے سریفوں کی بھی کہہ چکے ہیں بلکہ اچھ ان کے قریبی لوگ تو کہتے ہیں جی ان ایوری کنڈیشن ہوگا گو کے میری رایہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ روایت نہیں چلے گی یہ کوئی مزاک نہیں ہے ہوائشات پہ گرفتارییں ہونے لگیں تو ملک آگے نہیں بڑھتے ملک قتل گاہے بن جاتی ہیں انتقام گاہے بن جاتی ہیں اگر کسی نے جرم کی ہے تو اس کو سزا ہونی چاہیے ایک طرف مجھے بتائے ایک شخص جو اپنی مردی سے انیس نومبر دو دار انیس کو لندن آلات کی گرس سے جاتے ہیں کم وہ بیشتر پانچ سے چھ ممالک کا دورہ کرتے ہیں اور سینکڑوں دفعہ میڈیا ٹاک کرتے ہیں انہیں تو دکھانے کی اجازت ہے انہیں دکھا بھی رہے ہیں میں چاہ جو پتا سیب بندہ میں نے بھی یہ بھی سنا ہے اور طریقے انصاف کے چیرمین کا آپ کلپ نہیں دخواہ سکتے ہیں میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ میں نے سنو یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ یہ پہلے سعودی عرب رکھیں گے پھر وہاں سے بھی شاید ٹیلی فون کروایا جائے گا وہ سارے معاملت تیہ ہو چکے ہیں اچھا وہ ایک عمرے کے لیے جا سکتے ہیں یقیناً الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں عمرہ ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر کی زیارت تو فرمائے چاری تھے وہ بھی ملک میں آ چکے ہیں اور وہ اپنے آنا ہی نہیں ظاہر کر رہے جو مطلوب تھے اچھا وہ عرب اور عربے کی کرپشن میں کرپشن ہے جرم ہے ویسے پاکستان میں نہیں دیکھیں چند خاندانوں کے لیے نہیں ہے بظاہر اللہ تو سی میں نہیں کر سکتے عام شہریوں کے لیے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن لوگوں کے لیے ضرم ہے چند خاندانوں کے لیے نہیں ہے ان کے لیے تو یہ کریڈٹ ہے جتنا بڑا جرم کریں گے اتنا بڑا عوضہ ملے گا اتنی زیادہ عزت ملے گی لیکن رب کے ہاں اتنا ہی عذاب ہے اتنا ہی آگ ہے جلتی ہوئی آگ میں یہ لوگ پھیکے جائیں گے جو بھی کرپشن کرتے ہیں کسی کا ناحق مال کھاتے ہیں چاہے وہ ثبوت چھوڑے نہ چھوڑے ادھر آپ کی آنکھیں کان ہاتھ پاؤں بولیں گے قادی صاحب میں سے مجھے بتائیں آ بھی جائیں گے تو سیاست میں کیا فرق ہوگا نسرت جویز صاحب نے کالی کہا کہ یہ گوالمنٹی سے ہار جائیں گے حرون عشید صاحب سے میں نے پوچھا اوہ ساچ میری جیل کے جن کی سپیشلی عمران خان پر نظر رکھ سوری طریقہ صاحب کے اٹک جیل پہ نظر رکھنے کی ڈیوٹی ہے اور ادھر ویڈیو بھی بنتی ہے موینا طور پہ اس نے کہا جس تحمل سے جس بہادری سے چیرمن پی ٹی آئی جیل کاٹ رہے ہیں انہوں نے کسی سیاسی آدمی کو نہیں دیکھا جو لوگ کہتے تھے نا کہ طریقہ انصاف کے چیرمن چار دن میں چیزیں نکل جائیں گی وہ حیرت زدہ ہے وہ سارا دن کتابیں پڑھتے رہتے ہیں کچھ لوگ جیل میں جائیں یا بیرون ملک جائیں بار لگوالتیں ہیں کچھ لوگ جیل میں قرآن پاک اللہ تعالیٰ پڑھنے کے لیے نصیب کر دیتا ہے آپ نبی پاک اللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں ہسٹری پڑھتے ہیں تو جیل میں باندھ پڑھنے گئے اچھا اب وقت کم ہے بٹی صاحب اب ایک کم بنیادی جو آقلی زہیل ہے پاکستان کی جو جو پرائیوٹائزیشن پاکستان کو لے کے بیٹھ کی ہے پی ٹی سی کی پرائیوٹائزیشن برباد کی ہے بہت بڑا ادارہ تھا پورے سہوت ایشیا میں نام تھا اس کا اسی طرح سے واپڈا دوسرا بڑا جپان کے بعد ایک ہمارا ادارہ تھا جو کہ انٹیگریٹڈ تھا اچھا ایک ڈاکٹر کیا نام ہے ان کا عرشد زمان صاحب ہیں اور یہ نائنٹین سیونٹیز میں ورلڈ بینک کے ایکانومس تھے اور ایٹیز میں یہ چیف ایکانومس تھے گورنمنٹ آف پاکستان کے بڑی صاحب ان کی یہ سامنے چل رہا ہے کہ نیشنلائز دی آئی پی پیز یعنی ان کو قومیاء لیا جائے اب قومیانہ ایک گالی بن گیا تھا اور جو رفکارلی بٹو کو ایک ویسے تو اس نے کچھ چیز قومیائی تھی ہی نہیں بیروکریٹائز کی تھی اور جو قومیانے کا جو کونسیپٹر بیسیکلی وہ ہے یہ اور لہذا لوگوں کو بھولی پائی رکھنے لی یہ ایک وردات یہاں چلتی رہی ہے اکیڈیمکلی ایک انٹیلیکچول ڈسانسٹی ہوتی رہی مگر انہوں نے پورا ایک تھیسز دیا ہے اور ہم بھی جب دیکھتے ہیں تو اس ملک میں آئی پی پیز کو ٹیک آور کیے بغیر جس طرح یہاں ڈاکٹر اکرام الحق دو ایک دفعہ میرے اور آپ کے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ یہاں ریسیور بٹھائیں اس کے بعد اس کا آڈٹ کریں آڈٹ کر کے اس کے مہایدے نکالیں اور اگر ان کی کوئی پیمنٹ کرنی ان کے مطابق ڈاکٹر اچھے زمانت کے صاحب کے مطابق کہ ان کی کوئی پیمنٹ کرنی ہے تو پیمنٹ کریں میں نوں لگ دیا ہے پیمنٹ کی کرنی ہے انہیں دے والی ساڑھا بہت مال نکل آنے ہے تو اب اٹوریل پالیسی پہ چھپا اور انہوں نے کہا اگر ویل ہو لیکن اگر حکمران ہی حصے دار ہوں آئی پی وی میں اور کھاتے پہلے منیاں جبان چاہے ہوں حالت تو یہی ہے اس آئی پی پی کے اور پاکستان دونوں کٹھے اس ریشو میں پیسے دے کے سروائیب نہیں ہو سکتی آپ کی انڈسٹری پاؤں پہ نہیں کھڑی ہو سکتی آئی پی پی کو پیسے دے ملک بیٹھ گیا ہے سر پورا ملک بیٹھ گیا ہے تو کاری صاحب ڈو یو تھنگ آئی پی پی پہ ہاتھ ڈال لیں کہ مجھے نہیں لگتا اچھا نہیں اچھا کوئر دیکھیں اس میں پریبیٹائزیشن منافع کی نجکاری کر دی نقصان کو نیشنلائز کر لیا یہ تھی ہماری پالیسی خاجہ آصف صاحب بھی ماشاءاللہ اس میں نجکاری کے چیئرمین رہے ہیں پھر یہ جو ایک بہت بڑا ہاں جی ہاں جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں بڑی صاحب میں نے اطلاع تھی کہ پندرہ سے زیادہ اداروں کی نجکاری کی جاری اور ان کی کھربور پہ ہے آپ اس میں نہایت قابل ترام قابل ترین بیوروکریٹ فواد اصل فواد کی تائناتی کو ان حالات میں کہ جب پرائیویٹیزیشن کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے قیمتی حساسے کس نظر سے دیکھتی پہلی بات تو یہ کہ نگران حکومت یہ کر ہی نہیں سکتی کیوں کر یہ نگران حکومت وہ تو الیکشن کروانے آتی ہے یہاں آپ یہ سارا جو مال ملائی اتری ہے جو کہ میرے بھائی عرفان قادر صاحب میں سوال کر رہا تھا نظر تو آتی ہمیں یہ جتنی ریاستی ملائی تھی یہ تو ساری گئی باہر اور نیچے اب آپ وہ ایک پانی نمہ دود بھی نہیں رہا گیا حاضی صاحب نیچکاری جو کرنی ہے جو پرافیٹ دینے انہیں نہیں جو لقصان میں جانے ہیں انہیں نہیں جو پرافیٹ دینے انہیں کرنے ہیں ان کی اس موقع پر اہم تائینات تھی کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کیا آج بھی نوازشری پاکستان کی حکومت میں اثر و رسوگ رکھتے ہیں کہ اپنے بندے لگوا سکتے ہیں پاکستان کی جو نیچکاری کے بارے میں ڈاکٹر کیسر بنگالی کہتے ہیں کہ جو سو انہوں نے کی تھی ان کی اس پر ان پارٹی جن کے یہ بھی یعنی ظاہر ہے بظاہر تو شاید یہ مسلم لیگ نون میں فواب صاحب نہیں ہے مگر ان کے قریبی لوگوں میں جانے مانے جاتے ہیں نوے فیصد وہ ادارے بند ہو گئے اور وہاں آوزنگ سوسائٹیوں بن گئی میں ڈاکٹر کیسر بنگالی کو کوٹ کر رہا ہوں اور پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا جو سعود ایشیا میں بٹی صاحب ڈاکٹر محبوب الحق سے آکے کوریا کے لوگوں نے پوچھا تھا یار کیسے جو ہماری اٹھان تھی جو ہماری سکسٹیز میں اٹھان تھی وہ آکے پوچھتے تھے یار کر کیا رہے ہو آج یہاں کوریا کی گاڑیاں چل رہی ہیں اور ہم جو ہے چنگچی بھی نہیں بنا پا رہے لیکن لیکن ہمیں پھر ان کی ضرورت ہے ہم پھر ان کو لے کے آئیں گے قادی صاحب کیونکہ یہ نہ دیت ہوئی تبا کوانا ہے پاور پلانڈ ہے جو کچھ بہتر چلنے ہیں ان کی فرست منگالی ہے سب سے پہلے اون ان انہیں بونیں بیچ رہے جو ان تُس ہی کرلو جو کرنا یعنی آپ جو موٹیاں بوٹی بوٹیاں رہ گئی ہیں یہ بھی فارغ مطلب ہے جڑا عوام کا گوشت و کھالی ہے ساری اب خڑیوں کا کچومر نکالنا ہے پنجابی چاہتے ہیں کچومر کٹ دیو اس صورتحال میں مجودہ نگران قومت انوارو لقا برساد عدب اترام سے گزارش ہے آپ الیکشن کروائیں اور منتحب حکومت کو آ کر ملک کی معاشی کا صورتحہ پہیا چلانے کا موقع دیں اور بڑے فیصلے کریں کریں ضرور نجکاری جو ضرور کرنی ہے جو خزارے میں جا رہے ہیں لیکن نجکاری کریں جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام تو کرنی رہے ہیں نجکاری کریں وہ دوسرا بھی آپ نے کیا بڑے خوبصورت بدکاری نہ کریں بدکاری نہ کریں ملک کے خزارے کے ساتھ سو دفعہ کریں جو ملکی مفاد میں ہر وہ فیصلہ کریں اس کا بھئی لیکن اس ملک کو دیمک کی طرح نہ کھائیں تمام پالیسیز آج اس خوبصورت ملک کو چار موسموں اور مادنیات سے بھرا ہوا یہ ملک خوبصورت لوگوں کا ملک ٹلینٹڈ لوگوں کا ملک جو ہے جن کے ہتھے چڑھا اب دوبارہ ان کے ہتھے چڑھے گا بہرحال بہتری کی دعا کے ساتھ اور امید کے ساتھ اجازت کل پھر ملیں گے اللہ حافظ